اسلام علیکم ویورز ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے جو میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے کہ آپ کس طرح اور کتنی جلدی آپ موٹے ہو سکتے ہیں تو میں یہ جو ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہنڈر پرسن گرنٹی کے ساتھ آپ کو وزن بہت زیادہ بڑھے گا آپ بہت اچھے طریقے سے ویڈ گین کر سکتی ہیں اگر آپ میری اس چھوٹی سے ٹک پر عمل کریں گے اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان لوگوں کو لئے بہت 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 تھینکس ان لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے ان لوگوں کی وجہ سے میرے چینل پر ایک لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں جس کی مجھے بہت خوشی ہے یہ سب کچھ آپ لوگوں کی سپورٹ کا نتیجہ ہے اور میری محنت کا نتیجہ ہے اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قدر سپورٹ کیا ہے کہ میرے ایک لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے اسی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کرتے رہے ہیں تاکہ میری ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جن کو ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ لوگوں کے لیے لائک ویڈیو بھی لے کر آنگی اور آپ لوگوں کی جو جو پریشانیاں جو جو مشکلات ہوگی ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گی اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے جو ہے مجھے بہت زیادہ پوزیٹیویٹی ملتی ہے بہت زیادہ میں ہیپی ہوتی ہوں کہ لوگ مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں تو اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا کچھ لوگ ہیں جو بیٹ کمنٹس بھی کرتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں اچھا ہی برائی ہر جگہ ہوتی ہے تو آج جو میں ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے کہ آپ کس طرح موٹا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے بھی چار پانچ ویڈیوز میں نے ڈالی ہیں اس مطلق کہ آپ کس طرح اور کتنی جلدی آپ اپنا ویڈ گینڈ کر سکتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو بھی میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور میں ان ویڈیوز کا لنک اپنی ویڈیو اس والی ویڈیو کے اینڈ پہ ڈال دوں گی یا نیچے جو ہے لنک میں آپ کو بتا دوں گی تو وہاں سے بھی وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آسان ٹوٹکا لگی آپ وہ کر سکتے ہیں کوئی بھی جو ہے ٹوٹکا آپ کی صحت کے لیے یا آپ کے لیے نقصان دے نہیں ہوگا اور انشاءاللہ میں یہ دعا کروں گی کہ میری جس بہین کو جس بھائی کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کہ وہ موٹے نہیں ہو رہے تو وہ یہ میری ٹیپس لازمی میرے چینل پہ دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ربی اول کا مہینہ ہے زیادہ زیادہ سے زیادہ لوگ شادیوں کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ شادی ہونے سے پہلے ان کا ویڈ جو ہے وہ نارمل ہو جائے وہ زیادہ برے نہ لگیں شادی پہ ان کا ویڈ جو ہے تھوڑا بڑھ جائے تھوڑی گالیں ان کے باہر آ جائیں تو میں ان لوگوں کے لیے آج کی ٹیپلی کرائیں ہوں انشاءاللہ ہنڈر پرسن گرنٹی کے ساتھ ان کا ویڈ بڑھے گا اور وہ جو ہے کسی بھی ایونٹ پہ کسی بھی دعوت پہ جائیں گے تو انہوں نے شرمندی کے سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں یا ان کے موپے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اتنے سکھے ہو کچھ کھاتے نہیں ہو یا تم اتنی پتلی ہو سمارٹ ہو کچھ کی نہیں کھاتی تو میں ان لوگوں کے لیے اپنی آج کی ٹیپلی کرائیں ہوں اور وہ میرے بہین یا بھائی جن کو میری ویڈیو سے کسی بھی قسم کے کوئی پرابلم ہے کہ بھائی آواز ایسی ہے یہ جھوٹ بولتی ہے یا لائک اس طرح کی چیز تو وہ ان کا اپنا ہیڈیک ہے وہ بیشک ویڈیوز کو نہ دیکھیں لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے اٹلیس وہ تو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے کہ آپ جلدہ اور کتنی جلدی اپنا ویٹ گین کر سکتے ہیں اپنی گردن کیسے موٹی کر سکتے ہیں اپنی گالیں اور آپ کے ہپ کیسے موٹے ہو سکتے ہیں آپ کے چسٹ کیسے ہیوی ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آدھا کلو دھوڑ لینا ہے اس میں تین چمچ دلیے کے ایڈ کرنے ہیں دلیہ جو گندم کا ہوتا ہے وہ پیکٹ والا لے لیں تو کوئی سے پیکٹ کو والا لے لیں زبردست ہے تین چمچ آپ نے وہ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے آدھا کلو دھوڑ میں تین چمچ دلیے کے ایڈ کرنے ہیں اسے اچھی طرح پکانا ہے پکانے کے بعد جب وہ اچھے سے پک جائے گا وہ پھول جائے گا دلیہ جو ہے وہ پھول جائے گا اور پھر اس کے بعد جو دودھ ہے وہ میکسلن خوشک ہونے والا ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے ایک چمچ شہد کا ایڈ کرنا ہے شہد اچھے والا یوز کیجئے گا دیکھ کے کہ دو نمبر شہد نہ ہو خالص شہد ہو وہ آپ نے ایک چمچ اس میں ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے چولے سے اتار کے ہلکا تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس میں چار عدد کیلے ایڈ کرنے ہیں تھنڈا لازم کر لیجئے گا گرم میں اگر آپ کیلے ایڈ کریں گے تو جو کیلوں کا ذائقہ ہے وہ خراب ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے چار عدد کیلے لے لے ہیں بریگ بریگ ان کو کاٹنا ہے کاٹنے کے بعد دلی کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کر کے اس میں ایک ایڈ کرنے ہیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ کھا لینا ہے آپ ہفتے میں یہ تین دفعہ کریں گے اور انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے ریزلٹ ہے اور آپ نے کسی بھی ٹائم کھا لینا ہے صبح میں کھائیں شام میں کھائیں رات میں کسی ایک ٹائم بنا لیں اور یہ آپ کھا لیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت زبردست اور بہت اچھے نتائج حاصل ہوں گے اور مجھے لازمی بتائے گا کہ آپ کو اس کے کیا فیڈبیک حاصل ہوا کیسا آپ کو جو ہے اس کے ریزلٹ ملے اور پریشان آپ نے کسی بھی آج سے نہیں ہونا اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی کوئی بھی الجھن کوئی بھی پرابلم ہو بہت آپ نے لازم اسے شیئر کرنی ہے میں آپ لوگوں کے لیے لازمی کوئی نہ کوئی حل نکال کے لے کر آوں گی اور ان لوگوں کا میں تہہی دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں کی وجہ سے میرا چینل پر ایک لاکھ سبسکرائبر ہوئے ہیں تھینکیو سو مچ دیکھ کی گہرائنوں سے میں ان لوگوں کا بہت 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 شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے میں جلد لائی ویڈیو لے کر آوں گی اور جن لوگوں نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میں بس یہ گزائش کروں گی کہ چینل سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ جائے اور اپنے اردگر لوگوں کا لازمی خیال رکھیں اور سب کے لیے دعا کیجئے گا میری لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی سب کو جو ہے زندگی میں آسانیہ پیدا کرے اور سب کا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی اور بہت زبردست ٹپ کے ساتھ حاضر ہوں گی آپ کے خدمت میں اور آپ کو اچھے اچھی سی ٹپس بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کیس طرح تھوڑے ٹائم میں گھورے ہو سکتے ہیں آپ کس طرح اپنے جو رنگ اس کو فیر کر سکتے ہیں اور ایک اور ویڈیو جو بہت ضروری ہے بنانا کہ آپ اپنے سکن کی خوشکی کو لائک سکن جو خوشک ہو جاتی ہے ٹائٹ ہو جاتی ہے آپ اسے کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے سکن کو سمود اینڈ وائٹ آپ نے بھی اگر کوئی ویڈیو بنوانی ہو لائک پوچھنا ہو تو لازمی مجھے جو ہے وہ بتائیے گا کمنٹ کیجئے گا میں آپ کے لئے انشاءاللہ وہ ویڈیو لازمی بناوں گی اس کے ساتھ اجازت دیں خوش رہیں عباد رہیں اور مجھے پلیز سپورٹ کرتے رہیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ کاری ڈیو کاری ڈیو اسے سو مچ کاری ڈیو درست کاری ڈیو بھیک موسیقی